ایک مرتبہ ایک نیک بزرگ شخص کہیں جا رہی تھے سردی کا موسم تھا اور بارش بھی ہو رہی تھے سامنے سے نیاں بیوی آ رہے تھے ان بزرگ کے جوتے سے ایک دو چھنٹے ہوئیں اور عمرت کے کپروں پر جا گریں جب خوابن میں بیوی کے کپر کو دیکھا تو اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اندھا ہے تجھے کچھ نظر نہیں آیا تو نے میری بیوی کے کپریں خراب پیٹا لے اور برا بھلا کے لیے کے بعد بزرگ شخص کو ایک زہودار تپڑ مارا اور یہ بزرگ نم آنکھوں سے آسمان کی ضرورت دیکھ کر خموش رہ گیا وہ عورت بہت خوشی اور خوابن سے کہا کہ میری میری طرف سے خوب بدلہ لیا پھر خوشی خوشی دوڑوں گھر چلے گئے یہ بزرگ اپنے راستے آگے چلتے رہے تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خلوائی کی دکان ہے جب یہ بزرگ خلوائی کی دکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو خلوائی نے ملائا بٹھایا اور کرم کرم بھوت کا پیانہ پیش کیا تو بزرگ نے پوچھا ماری صاحب یہ دور مجھے کیوں دے رہے ہو تو خلوائی نے کہا میں نے سوچا کہ آج بہت سردی ہے لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے بینے نظر آیا تو اس کو اللہ کے نظر کے لیے دور کا ایک کر پیانہ ضرور پلاؤں گا اور میں اس انتظار میں تھا بس آپ اسے اپنا نصیب سمجھ کر پی لیجئے پھر بزرگ نے وہ گرم دور کا پیالہ پی لیا اور اللہ کا شکرہ دو کیا جب دکان سے وہاں نگلا اور آسمان کے طرف دیکھ کر کہا واہ میرے اللہ تیرے شام کتنی عجیب ہے کہیں مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے دور کے گرم پیالہ بلاتے ہو اتنی نیبوں نیالی لیت میں گھر کے قریب پہنچ چکے تھے جب خواہن سیلوں پر چھ رہا تھا کہ اس کا پان اٹکا اور گردن کے پر گرا اور وہیں اس کی موت واقعہ ہو گئی جب لوگ اس کی میت اٹھانے کے لیے آ گئے تو بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک واقعہ پیش آیا بھوڑی نے کہیں میرے شوہر کے لیے بدعا تو نہیں کی تو لوگ بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے تھپڑ جی تمہارا تھا آپ معاف کر دیتے ہیں آپ نے اس کے لیے بدعا کر دی تو بزرگ نے کہا کہ میں نے کوئی بدعا نہیں کی بات دراصل یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت دی جب بیوی کو تکلیف پوچی تو اس نے بدلہ لیا مجھ سے میرے پروردگار کے محبت دی جب مجھے تکلیف پوچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لیا دراصل حیات میرے پیارے دوستوں جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپت کر دیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے مجھے نیک دیتا ہے